دوستو کسی انسان کی اصلی پچھان دندولت سے نہیں بلکہ اس کے ویہوار اور عادتوں سے ہی ہوتی ہے کیسے آئیے کتھا کے انسار آپ کو سمجھاتا ہوں ایک کتھا پرچلت ہے کتھا کے انسار پرانے سمیں میں کسی راجہ کے دربار میں ایک انجان ویکتی کام مانگنے پہنچا راجہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خاصیت کیا ہے ویکتی نے جواب دیا کہ راجن میں کسی بھی انسان اور جانور کو دیکھ کر ان کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہوں راجہ کو یہ بات اچھی لگی اور اس نے گھوڑوں کے استبل میں نیوکت اسے کر دیا سیوک اب شاہی گھوڑوں کی دیکھ بال کرنے لگا کس دنوں بعد راجہ نے اپنے سب سے پریے گھوڑے کے بارے میں سیوک سے پوچھا سیوک نے کہا کہ راجن یہ گھوڑا پوری طرح اونچی نسل کا نہیں ہے یہ سن کر راجہ نے ترنت ویکتی کو بلویا جس سے یہ گھوڑا کھریدا تھا گھوڑے والے نے راجہ کو بتایا کہ راجن یہ گھوڑا ہے تو اونچی نسل کا لیکن اس کے جنم کے بعد اس کی ماں مر گئی تھی اس کے بعد یہ گھوڑا ایک گھائے کا دودھ پی کر بڑھا ہوا ہے راجہ نے اپنے سیوک سے پوچھا کہ یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی سیوک نے بتایا کہ راجن اونچی نسل کے گھوڑے گھانس کھاتے سمیں اپنا موں اوپر رکھتے ہیں جبکہ یہ گھوڑا گھانس کھاتے سمیں اپنا موں گھائے کی طرح نیچے رکھتا ہے راجہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اس نے سیوک کو بہت سارا اناج گائے بکری بھیٹ کر دیئے اور اسے اپنی رانی کی سیوہ میں نیوکت کر دیا کس دن بعد راجہ نے سیوک کو بلائیا اور اس سے رانی کے بارے میں پوچھا سیوک نے راجہ سے کہا کہ مہاراج رانی کسی شائع پریوار سے نہیں ہے یہ بات سنتے ہی راجہ حیران ہو گیا اس نے ترنت ہی اپنی ساس کو بلوایا جب ساس راجہ کے سامنے پہنچی تو اس نے سیوک کی بات بتائی راجہ کی ساس نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے جب ہمارے یہاں پتری نے جنم لیا تھا تب آپ کے پتہ اور میرے پتی نے آپ کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کر دیا تھا اور جب وہ چھے ماں کی ہوئی تھی تو بیماری کی وجہ سے مر گئی تھی ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے پریوار سے ہمارا رشتہ ٹوٹے اس لیے ہم نے ایک سیوکا کی بچی کو گودھ لے لیا تھا اسی سے آپ کا ویوا ہوا ہے راجہ نے سیوک سے پوچھا کہ تمہیں رانی کے بارے میں یہ بات کیسے معلوم ہی سیوک نے کہا کہ راجہ مہارانی کا ویوار سیوکوں کے پرتی بہت خراب ہے انہیں یہ نہیں معلوم کہ کسی سیوک سے کیسے بات کرنی چاہیے جبکہ شاہی پریوار کی مہلائیں سیوک سے بہت اچھی طرح پیش آتی ہے راجہ یہ باتیں سن کر بہت خوش ہو گیا اور اس نے سیوک کو اورا راج گائے اور بھیڑ بکریوں پہار میں دے دی اور اسے اپنی سیوک میں نیوکت کر دیا کچھ سمیں بعد ایک دن راجہ نے سیوک کو بلائے اور اپنے بارے میں پوچھا سیوک نے کہا کہ راجہ میں سس تو بتا دوں لیکن آپ وچن دے کہ آپ مجھے جان سے نہیں ماریں گے راجہ نے وچن دے دیا سیوک نے کہا کہ آپ راجہ ہیں لیکن شاہی پریوار سے نہیں ہے یہ بات سنتے ہی راجہ کرودت ہو گیا آگ ببولا ہو گیا لیکن اپنے دیئے وچن کے قانون سیوک کو چھوڑ دیا راجہ ترنٹ ہی اپنی ماں کے پاس پہنچا ماں نے کہا کہ سیوک کی بات تو سچ ہے جب ہمارے کوئی سنتان نہیں ہو رہی تھی تو تمہیں ایک چروائے سے گود لیا گیا تھا راجہ نے سیوک سے پوچھا کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی سیوک نے بتایا کہ راجہ جو شاہی پریوار سے ہوتا ہے وہ خوش ہو کر سیوکو کو ہرے جورات بھیٹ کرتا ہے لیکن آپ نے ہر بار مجھے اناج بھیڑ بکریاں ہی اپار میں دی ایسا کوئی چروائی کر سکتا ہے دوستو کتھا کی سیکھ کیا ہے اس کتھا کی سیکھ کیا ہے کہ کسی انسان کی پیچان اس کی دھندولت سے نہیں ہوتی بلکہ ویکتی کے ویوہار اور عادتوں کو دیکھ کر ہی ہم ویکتی کی پرکھ کر سکتے ہیں اس لیے ہم اپنے ویوہار کو اچھا بنانا چاہیے اور بری عادتوں سے صدیب بچنا چاہیے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی سیکھ جرور دی ہوگی اور آپ کے دل کو جرور چھوہ ہوگا جدی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو آج یہ سبسکرائب کر بیل آئیکن کو جرور دبائیں اور سبھی مطر جو اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں پیج کو لائک کر سی فرس جرور کریے